موسیقی 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 تو اپیل کا حق ہی ختم ہو جائے گا اگر سترہ ججز نے بھی بیٹھ کر غلطیاں کرنی ہیں تو اپیل کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے چیز جسس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کہا ہو سکتا ہے اپیل کے حق سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہی ہو جائے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکرنین سمات کریں گے اعلامیہ جاری تحریک انصاف نے وزارت قانون کا فیصلہ مسترد کر دیا تو ادھر ایک سو نوے میلین پاؤنڈز اور توشہ خانہ کیس میں عدم حاضری پر زمانت خارج ہونے کے خلاف اپیل دائے چیئرمن کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈیویین بینچ آج سمات کرے گا الیکشن کمیشن نے انتخابات کے جائسے کے لیے غیر ملکی مبسرین کو شریک کرنے کی منظوری دے دی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کی تیاریوں اور انتخابات میں غیر ملکی مبسرین کی شرکت کا معاملہ زیر غور آیا الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین سے مطالق وزارت خارجہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامی کے مطابق وزارت خارجہ انتخابات سے مطالق غیر ملکی مبسرین کو دعوت نامیں بھیجے گا چیف الیکشن کمیشنر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو سولہ اکتوبر کو بین الوزارتی جلاس بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزارت داخلہ وزارت خارجہ سے فوکل پرسنس کی تفصیل طلب کر لی ہے نون لیگی رہنما چوہیت خاکہ نباز سے گلے شکوے دور کرنے لندن پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف سے ملاقات میں کھل کر بات کی ہے میرے اور نواز شریف کے تعلقات سیاست سے بالتر ہیں کبھی نہیں کہا کہ مریم نواز کے ماں تحت کام نہیں کروں گا مزید کہا کہ 21 اکتوبر کی واپسی کے فیصلے کی مشاورت کا حصہ نہیں تھا استقبال کا قائل نہیں نواز شریف کو عدالتی معاملات درست کرنے ہوں گے سابق وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہوگا خرابیوں اور نقصانات کو دور کرنا اور درست کرنا انصاف کا تقاضی ہے نواز شریف کے وزیراعظم بننے کا فیصلہ نون لیگ کرے گی میری حمایت کا تعلق نہیں سانہہ نو مئے میں ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی اس کے مطلق سارے انتظامات انتظامات سے مراد کہ ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آیں گے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے آ رہے ہیں پی ٹی آئی پانچ سال پوری کرتی تو ملوہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا پوچا صرف کہتے ہیں جنوری میں انتخابات ہوں گے 21 اکتوبر کو نواز شریف جلزی سے خطاب کریں گے رانہ سنولہ بولے قوم اپنے لیڈر نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے نواز شریف عدالت کے سامنے سرینڈر کریں گے کبھی حلکہ بندیوں کبھی سردی کا بہانہ کبھی معایشت کی راغ نہیں عوام کی عدالت سے خوف جاتا لوگ انتخابات سے فرار چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکیٹری اطلاع فیصل کریم کنڈی کا بیان کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کرتی ہے عوام کی سیاسی سماجی اور معاشی مشکلات و خاتمہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے دنیا بھر کے ممالک یوکرین کو مالی اخلاقی اور ہتھیاروں کی مدد کر رہے ہیں یوکرین کو ہتھیار فرام کرنے پر پاکستان خود بات کر سکتا ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان جان کربی کے پریس کانفرنس کہا پاکستان نے کوئی مدد کی ہے تو وہ ہی اس پر بات کر سکتا ہے کئی ممالک یوکرین کی مدد کرنے پر عوامی توجہ نہیں چاہتے امریکہ نے خالستان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیا ہے امریکی محکم خارجہ کے نائب ترجمان کہتے ہیں کہ امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے خالستان کے غیر سرکاری ریفرینڈم پر تفسرہ نہیں کریں گے ویدانت پیٹیل کو وزیراعظم ٹرودو کے بھارت پر الزامات پر تفشویش بولے کہ کینیڈا میں کٹلس سکھ رہنوہ کے مجرموں کو کٹہنے میں لائے جائے پاکستان میں غیر قادمی مقیم افغان مہاجرین پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین کی آبادکاری پر پاکستان اہم شراکت دار رہا ہے روز کا کام ہے ایک دن کا کام تو ہے نہیں کس کس چیز کے اوپر آپ منع کرو گے ہر چیز کے اوپر مہنگائی بڑھتی جاری گی پندرہ دن میں بیس دن میں ریڈ بڑھ جاتے ہیں ابھی پھر بیس روپے بڑھ رہے ہیں ابھی عوام کہا جائے گی میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کے ساتھ سرسات زیادتی ہوگی ہر چیز میں مہنگائی ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے تو سیلریوں میں کیوں نہیں مہنگائی ہو رہی ہے اگر سیلری بڑھائیں تو ان چیزوں میں اضافہ کریں تو پھر سمجھ میں بھی آتی ہے چیز کراچی میں دودھ کی ڈبل سینٹری فی لیٹر قیمت بیس روپے بڑھ گئی سرکاری قیمت دو سو روپے فی لیٹر مقرر اعلامی آجاری ڈیری فارمرز کے لیے ایک سو اسی جبکہ ہول سیل میں دودھ ایک سو اٹھاسی روپے فی کلو فروخت ہوگا دکانداروں کا ماننے سے انکار شہر میں دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے فی لیٹر میں دودھ فروخت شہری کہتے ہیں عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا سرکاری قیمت بڑھنے سے دودھ مزید مہنگا ہونے کا خدشہ نگرہ حکومت کا سمگنگ کے خلاف بڑا اقتام افغان ٹرانزر ٹریڈ کے تحت پانچ اشیاء پر دس فیصد پروسیسنگ فیس آئید اطلاق فوری ہوگا پاکستان کسٹمز نے سرکولر جاری کر دیا چوکلے ٹوفیوں جوتوں ملبوسات سمیت تمام مشینری پر ڈیوٹی آئید وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد سمگلنگ روکنا اور مقامی سنت کی بحالی ہے لون ایپس کے ذریعے سادہ لخ افراد کو لوٹنے والوں کے خلاف مرگیر کاروائیاں سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن نے مزید ساتھ ایپس کی نشاندہی کر دی ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے ایپس کے خلاف کاروائی کا خاص بھی کر دیا ایس ای سی پی کے مطابق مشترکہ حکمت عملی کے تحت ایک سو بیس غیر قانونی ایپس کو گوگل سے ہٹایا گیا کئی دیگر ایپس کی مسلسل ماننٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے ایس ای سی پی کے مطابق ایپس آپریٹرز نے گوگل اور پلے سٹور کی بجائے متبادل چینلز کا استعمال شروع کر دیا سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ ضرورت کے تحت صرف ایس ای سی پی سے منظور شدہ لون ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیا جائے لاہور کے علاقے ساندھا میں کبروں سے بچوں کی لاشیں نکالنے والا ملزم پکڑا گیا پولیس کے مطابق ملزم مانی نے اب تک پانچ بچوں کی لاشیں قبروں سے نکالی ملزم تدفین کے چند گھنٹے بعد ہی قبر سے لاش نکال لیتا تھا مانی ورسہ کو اپنے کاروائی کے اطلاق خود کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ تفتیش چاری کراچی سوراپ کوٹ کے قریب ای وی ایل سی پولیس پر فائرنگ ای وی ایل سی کے حمراہ موجود ٹریکر ایکسپرٹ زخمی فائرنگ سے پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا ملزم کار چھوڑ کر فرار لیاری بغدادی صدر بس اڈا اور نورت میں بھی سیکٹر الیون سی میں مبینہ پولیس مقابلے ہوئے زخمی سمی چار پل سمان پکڑے گئے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے اسحہ موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامت چاغی میں افغانستان سے متصل سرحدی علاقے میں اسلحہ کی سمگلنگ ناکام ملیویس نے دو سمگلرز کو گرفتار کر کے سو پسٹول اور گاڑی برامت کر لی جبکہ ساہیوال پولیس کی کاروائی میں بینالزلائی ڈکیٹ گینگ کے اکیس کارندے گرفتار آٹھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مسروع کا سامان بھی برامت کر لیا امریکی سیاست میں بڑی تبدیلیاں ایوان نمائندگان کے سپیکر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تحریک کے حق میں دو سو سولہ مخالفت میں دو سو دس ووٹ پڑے کیون مکھارتی کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے کانگریس مین میٹ گیٹس نے درخواست آئے کی تھی کیون مکھارتی امریکی تاریخ کے پہلے سپیکر ہیں جنہیں تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا اٹلی کے شہر وینس کے قریب بس کو حادثہ 21 افراد حلاق 18 زخمی حکام کے مطابق بس فلائی آور کے بیرگر توڑ کر ریلوے پٹریوں کے قریب جا گری پل سے گرنے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی بس میں غیر ملکی بھی سوار تھے حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی وائلڈ کپ کے آغاز سے قبل ہی قومی ٹیم کی ایک اور مایوس کن پرفارمنس موم اپ میٹس میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 14 رنز سے شکست دے دی 352 رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستانی ٹیم 337 رنز بنا سکی بابر آزم نے نوے رنز بنائے افتخار اور نواز کی نفس سینسریہ فخر زمان امام الحق اور عبداللہ شفیق بڑا سکور نہیں کر سکے پاکستان نے ایشین گیمز کرکٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کوارٹر فائنل میں گرین شرٹس نے ہانگ کونگ کو 68 رنز سے زیر کر دیا 161 رنز کے حدف کے تاقب میں ہانگ کونگ کی پوری ٹیم انیس میں آور کے بانوے رنز پر ڈھیر ہو گئی ہانگ کونگ کے چھے کھلاڑی ڈبل فیگر میں داخل نہ ہو سکے پاکستان کے خوشدل شاہ نتین، ارفات منہا، سفیان مقیم اور قاسم اکرم نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا نمبر پلی بیک سنگر مسود رانہ کو بچھڑے 28 برس بیت گئے مسود رانہ نے پچاس کے دہائی میں ریڈیو پاکستان ہیدرباد سے فنی سفر کا آخاز کیا بطور پلی بیک سنگر انہیں شہرت فلم ڈاچی کے گیت گن، ٹانگے والا خیر منگدہ سے ملی ہے پانچ ہزار سے زیادہ فلمی اور غیر فلمی گیت گئے مسود رانہ نے تین اشعوں تک پاکستان کی فلم موسیقی پر حکمرانی کی فرانس میں برف کا انوکھا استعمال مارسل شہر میں برف کے ٹکروں سے سکیلٹن تیار کیا گیا سکیلٹن سے کٹھ پتلی کا تماشا بھی کروایا گیا گینگ وار کی کروس فائرنگ میں عام آدمی کا بیٹا ہلاک باپ اپنے بیٹے کا انتقام لینے نکل پڑا ہالی ورڈ ایکشن فلم سیلنٹ نائٹ کا ٹریلر جاری فلم یکم دسمبر کو سینما گھروں کی زیند بنے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے